بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان سے مکہ کے لیے سائیکل پر ایک پتھان ایک خان صاحب سفر کر رکھے ہیں جی اب بھی افغانستان سے یہ چلے ہیں یہاں پر آپ کو پیچر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ان کا ویڈیو کلپ سنا بھی دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں آپ یقیناً آپ کو یار مجھے تو حیرت ہوئی ہے اس چیز کے اوپر اچھا آپ کو یہ بھی یہاں پر بتاتا جلوں میں ایک آپ کو پتا یہ پاکستانی ویلوگر ہے جی وائل لائف کے نام سے ان کا چینل ہے تقریباً ابراہ ان کا نام ہے تو پاکستان کے سلیے پاکستان سعودیلیہ پر کے سفر کر چکے ہیں رمضان میں رمضان سے پہلے چلے تھے یہ 50 دن یعنی کہ 50 دنوں میں سعودیلیہ پر میں پہنچے سے 9000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے تو اس کے بعد سعودیلیہ پر میں رمضان کا مہینہ یعنی کہ مکہ مدینہ وغیرہ ہمیں ان کی طرف سے گزارا گیا اور بعد میں واپسی ہوئی تو وہ تو چلو بائک پر تھے لیکن یہ ابھی سائیکل پر جا رکھی ہے یہ مکہ کے طرح میں آپ کو اور چھوٹا سا واقعہ سنا دوں گا ویڈیو کے لاسٹ میں سناوں گا اگر آپ نے سنلا ہو تو سن لیجئے گا ان اخباب کے لیے جو سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے اگر سوچ رہے ہیں چوری چھوپے سے اگر حاج کر لیں تو کیا ہوا جو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے پہلے آپ کو ان کا کلیپ دکھا دوں گا آپ ان کا کلیپ سن لیں خان صاحب کا اس کے بعد آپ کو بطاب دیتا ہوں اس میں سے اس کلیپ میں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ حاج صاحب پاسپورٹ یا ان کے پاسپورٹ بھی ان سے پوچھا جا رہا ہے بیزا بغیرہ جو مختلی ممالک سے آپ ہوتے ہوئے جائیں گے ان کا بیزا بغیرہ اور اس کے بعد پاسپورٹ بغیرہ حاج کا جو آپ نے لیا ہوئے سارا نظام جو پرمٹ بغیرہ ہے تو وہ بور رہے ہیں کہ ہاں میرے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے سائیکل کے اوپر کچھ اپنا سمان بغیرہ باندھا ہوئے اور ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں تو جیسے جیسے یعنی کہ ان کے مطلق اپڈیٹ آتی رہی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور آپ کو جب یہ مکہ پہنچ جائیں گے اس ٹائم بھی آپ کو بتاؤں گا کتنے دلوں میں پہنچے کیا صورتیار رہی تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے جی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے بارہ کس ساتھ کچھ یوں ہے جی اگر آپ چھوڑی شپے سے حاج کرنے کے سوچ رکھے ہیں یا جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں دوں میں میں جس سال میں نے حج کیا اس سال ایک مجھے پاکستانی میلا جی ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں مینہ میں آگے بلد ہم نے عرفات میں جنات حج پڑھنے کے لیے تو رات ہم نے کیا مینہ میں کیا اور اس ٹائم وہ پاکستانی میرے ساتھ تھا بیٹھون کا جو پاؤں میں نے اتنا پھولا ہوا تو میں نے بولا کیا بنا تو وہ بولتا ہے ہم مدینہ سے آ رکھے تھے یعنی مدینہ سے پیچھے کہیں سے آ رکھا تھا تو مدینہ والی چیک پوئنٹ جو آتی ہے مدینہ ساری جو جدہ چیک پوئنٹ آتی ہے مدینہ سے آتے ہوئے تو جدہ والی چیک پوئنٹ سے پیچھے ہی ٹیکسی والی نے ہم کو اتار دیا اور بولا کہ آپ وہ سامنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں ان کے پچھے سے ہوتے ہوئے آئیں میں گاڑی ہاں سے گزار کر آگے کھڑا ہو جاؤں گا وہ وہ وہاں پر سے آپ کو اٹھاؤں گا وہ بولتا ہے جب پہاڑوں کی طرف گئے ہیں تو جب وہاں پر پہنچے ہیں یعنی کہ ایک رستہ تھا وہیں سے گزرنے کا بس تو اس کے اس طرف کھلا میدان تھا تو ان لوگوں نے نا ریت شیول بگیر سے ریت چڑھائی ہوتی ایسے بڑی ایک بڑی تیوار بورن ریت سے ایسے دھکا لگا لگا کر وہ رستہ بان کیا ہوا تھا جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو گزر رہے تو ایک دم سے بھائی ایک طرف سے تین چار گاڑیوں کی لائٹس ہون ہو گئی ہیں تو وہ شکتے تھے ان لوگوں نے ہوتر لگا دیا کوئی بھی مت باقی تو ہم پھر بھی دور لگا دی وہ بولتا بہت سے پکڑے گئے ہم تین چار بندے مشکل سے تین چار بندے تھے پندرہ بیس آدمیوں سے جو اس ریت کے اوپر چڑھ سکے اور وہاں دوسری طرف گزرے وہاں سے ہوتے ہوئے وہ بولتا جہاں وہی پر میں گیرا ایک جگہ پر اور میرا یہ پاؤں سوچ گیا تو چوری چھپے سادکانہ بھائی یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں اس سال کیا پچھلے سال بھی بہت سکتی تھی اس سال اس سے بھی زائد سکتی ہے حالانکہ انٹرنیشنل حاج بہال ہو چکا ہے آپ کو پتا ہی ہے الحمدللہ اس سال لیکن چوری چھپے سے حاج مت کیجے گا آپ پکڑے کے آپ کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن ہے اور اس کے بعد آپ کو بھائی ڈیپورٹ بھی کر دیجے گا اور دس ہزار ریال فائن آپ سے وصول کیا جائے گا